بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں بلکل خیریہ سے ہوں اور امید کرتے ہیں اللہ فضل و قرم سے آپ بھی بلکل خیریہ سے ہوں گے تو ویورز شام کا وقت ہو چکا ہے تو اب میں ہاسپیٹل سے واپس آئی ہوں یہ ویورز اب رات ہو چکی ہے تو صبح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح میں ہاسپیٹل چلی جاتی ہوں تو شام کو جی رات کو میں پھر واپس آ جاتی ہوں کیونکہ وہ ہاسپیٹل میں ہی ہے تو ویورز صبح جو ہے وہ میرا بھتیجہ آتا ہے تو وہ ناشتہ لے جاتا ہے ہاسپیٹل ہمارے گھر کے پاس ہی ہے تو میں صبح سیدھا سکول سے ہاسپیٹل چلی جاتی ہوں پھر رات کو اپنی ہسپیٹل کے ساتھ میں آپ پس آ جاتی ہوں گھر تو جتنے وہ برطن ویرہ ہوتے ہیں وہ اس وقت جو چیزیں ہوتی ہیں میں واپس لے آتی ہوں تو یہ ویورز برطن ہے تو ابھی ابھی میں گھار آئی ہوں تو یہ برطن جو ہے وہ دھونے والے ادھر کٹھی ہو جاتے ہیں جس میں جی کھانا جاتا ہے تو یہ پھر اب میں نے اس وقت جی بیورز یہ سارے برطن دھوک راکھ لینے ہیں تاکہ صبح جب ان کو دوبارہ ناشتہ بنا کر بھیجنا ہے تو بیورز برطن میں ڈال کے پھر بھیجنا ہوتا ہے تو بیورز اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا جو بھائی ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے اس کی ویکنس جو ہے وہ آپ تقریبا ختم ہو چکی ہے تو باقی بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے بھائی کو جلدی سے اتیاب کریں بیورز بڑے دن ہو چکے ہیں میں کوئی بھی گھر کا جو ہے وہ میں کام نہیں کر پائی اور نہ ہی میں نے کوئی توجہ دیا ہے گھر پہ کیونکہ میں اپنے بھائی کے پاس ہی تھی پہلے وہ اپنے گھر پہ تھا تو میں اس کے پاس ہی تھی سیدھا چلی جاتی تھی تو اب وہ دوبارہ جو ہے وہ ہاسپیٹل میں ہے تو وہاں ہی تقریبا میری باجی جو ہے وہ اور میرے بھائی کی جو بیوی ہے وہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے بیورز بڑے دنوں سے گھر میں جو ہے میں آئی ہی نہیں تو ایک آدھ دفا میں آئی ہوں تو گھر میں کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ابھی کیونکہ بھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی تھی تو میں اپنے گھر میں ہی نہیں تھی اپنے بھائی کے گھر میں تھی سیدھا واہی میں چلی جاتی تھی تو آج جی وہ میری بھا بھی گئی ہے وہ رات وہ ہی رہیں گی جو میرے بھائی کی بیوی ہے وہ رات تقریبا وہ ہاسپیٹل میں رہیں گی تو میں گھرہ آگی ہوں پہلے میں ہاسپیٹل میں رہتی تھی میں اور میری جو باجی ہے میری جو باجی ہے میری جیتھانی میں بڑے دنوں سے گھر میں ہی نہیں آئی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہوئی ہوئی ہیں سودے بغیرہ گوشت بغیرہ پہلے تو کٹھے لا کے رکھ لیتے ہیں تو اب ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹینشن ہونے کی وجہ سے بھائی کی وجہ سے تو کسی چیز میں بھی بڑے دنوں سے توجہ نہیں دی جاری تھی تو آئی تھوڑا سا میرے بھائی کی طبیعہ صحیح ہوئی ہے تو تھوڑا سا ہمیں سکون ملے تو ہوش آئی ہے کہ جو جو چیزیں ختم ہوئی ہیں وہ لے لیتے ہیں تو آدھی درہا میری رز ہاسپیٹل کے ساتھ ہی یہ شاپ ہیں گوشت تھی تو وہاں سے ہی ہم نے گوشت خرید دیا ویورز گوشت تمہارا دھول چکا ہے تو اب اسے جی کلو کلو کو پیکٹ بناوں گی اور فریج میں راکھ دوں گی اور جب پکائیں گے تو ساتھ سبزی شامل کر گے تو ہنڈیا بن جائے گی بیوز یہ میرا بھتیجا جو ہے وہ میرے بھائی کا بیٹا جو میرا بھائی ہسپیٹل میں ہے یہ اس کا بیٹا ہے تو یہ جی ہمارے گھر آیا ہوئے اپنی ماما کے ساتھ تو ماما اس کی ہسپیٹل میں ہے تو یہ سارے ہم گھار والے جو ہے اسے بہلا خوصلہ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کھیل رہا ہے تو اس لیے ہم جی ہم اس کے سارے جو ہیں وہ کٹھے ہیں اس کے سائیڈ پہ کہ اس کا پی ماما یاد نہ آئے ایہاں وہ ہے یہ بڑا شرارتی ہے بڑی شرارتیں کرتا ہے تو سارا دن یہ جو بچیاں ہمارے گھر والے سے کھلاتے رہتے ہیں آجا 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 جو کاؤں بیوز ان دے رہا ہے تو ادھر گائیں بندی ہوتی ہیں تو کہتا ہے کاؤں یہ دیکھیں وہ دیکھیں جی کاؤں کوئی نہیں ہے کاؤں نہیں ہے نا ڈھوں کی ڈھوں کی کاؤں کی ڈھوں کی ہاں اگر اس کی ماما اسپیٹل میں میرے بھائی کے پاس تو سارے جو ہے ہم اسے بیلا پس لا رہے ہیں کہ ماما نے یاد آئے بچے جو ہے وہ اس کی بہنیں بھی پاس ہیں تو یہ اپنے یہ ان سے معنوس ہے تو رات کو سو جاتا ہے دن کو بھی سب کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تمہیں بچے سارے جو ہے ہم گھر والے سے بیلا پس لا رہے ہیں اس کی بہنیں پاس ہیں اس وجہ سے اس کا دل لگا ہوا ہے انا بھائی اوہ 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 پاسکار پاسکار اوہ 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 چاہتار اوہ 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 پوپو گاڑی گزرے گی تو یہ ڈرے گا نا بھائی سلمان گاڑی سے ڈر لگتا ہے ٹرین سے ڈر لگتا ہے بیوز جب یہاں سے ٹرین گزر دیا تو یہ ڈر جاتا اس کی آواز سے یہ کبھی آیا نہیں ہے تو پہلی دف آیا ہے تو اسے پتہ کوئی نہیں ہے ٹرین یہاں سے گزرتی ہے تو یہ پتہ سمجھتا ہے کیونکہ ڈرنے والی چیز ہے تو ڈر جاتا ہے راپ کو بھی بز یہ اپنی ماما کے بغیر ہی آج گزارے گا کیونکہ اس کی ماما ہسپٹل میں ہے تو اس کی جو بہنیں ہیں وہ پاس ہیں جن کو دیکھا تو یہ اس کا دن لگا رہا تھا ہے تو سارا دن ہم جو ہمارے گھر والے ہیں وہ بھی اسے کھلاتے رہتے ہیں مکین کی کارا ہے یہ پوپو پوپو یہ اس کی بڑی پوپو ہے تو میں چھوٹی پوپو ہوں اس کی تو یہ دیکھیں بڑی شرارتے کرتا ہے یہ ٹکتا نہیں ہے کبھی کوئی چیز کو چھیڑتا ہے کبھی کسی شرارتے کتے ٹکتے ٹک ٹک animGER پوپو پوپو پوپ سو ہمارا کھانا پاک گیا ہے تو اب یہ میرا پتیجہ آئے گا تو جو ہاسپیٹل میں جتنے بندے ان کے لئے بھی لے جائے گا یہ ہمیں پکائے ہیں جی وائٹ چاول اور ساتھ جو ہیں وہ سفید چنے پک رہے ہیں ابھی بلیک چنے پک رہے ہیں تو ویورز آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ اتنی تھی بڑے دنوں بعد میں نے بلاک بنایا ہے تو چونکہ جیسے آپ کے پتا تھا کہ پرشانی کے ویسے میں نہیں بنا سکی تھی تو ویورز حسب معمول آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے گومنٹس کریں تاکہ میری حصلہ افضائی ہوتی رہے تو آئندہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تو اجازے دیجئے خدا حافظ